بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ کے لئے سے ہوں گے اور آج میں لے کے آئیوں آپ کے ساتھ نے دی چامپ چامپ کی ریسپی یہ فرائیڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مسالہ دار چٹ پٹی سی چامپ کی ریسپی کچھ بھی کہہ لیں چامپ تو جی گھر کے مسالیں ہمیشہ کی طرح ایزی سی اور سب کی فیوریٹ سب کو ہی گھر میں بہت پسند آئے گی تو چلیں انگریڈینٹ یہ چامپیں لے لیے یہ تقریباً 1kg کی ریسپی ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ میں نے ہڈی جو دکھائی ہے اس میں حرام مگذ ہوتا ہے اس کو لازمی ریموو کر دیں اور یہ ہے جنجر گارلک پیسٹ پیسٹ بھی نہیں ہے دو موٹے الائچی کالی الائچی اور ایک دارچنی کی سٹک ہے نمک ہے اور حلدی ہے وان وان ٹی سپون نمک اور حلدی اور ان کے اندر میں نے پانی ڈالا ایک گلاس آپ میٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ پانی کو ہم نے اس میں ڈرائے کر دینا ہے تھوڑا سا رکھنا بلکل بھی ڈرائے نہیں کرنا ورنہ میٹ بلکل اندر سے سوک جاتا ہے تو تھوڑا سا پانی آپ نے اینڈ میں رکھنا ہے اس میں اس کو میں نے دے لیا تھا ویٹ کیونکہ ہم کی کوئک ریسپی بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گل گئی ہیں ہماری فلڈن یہ ڈن ہو گئی گلا لیا ان کو اور رکھ دیا تھوڑا تھنڈا کر لیں تو بیسٹ ہے اب یہ جی 3 ٹی بر سپون میں نے دہی لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دی میرے پاس تھک گریگ یوگر تھا اور اسی طرح اس میں 3 ٹی بر سپونی میں لیمن جوس ڈالیا ہے یہ مسالے سکھا پودینہ ہے نمک ہے چارم سالہ ہے یہ سب ایک ایک ٹی سپون ہے اور سورہ مرچی ہے کالی مرچی ہے آپ ٹیسٹ کے مطابق مرچیں اور نمک زیادہ کر سکتے ہیں سبز مرچیں کوٹ کے گرائنڈ کر کے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں چکے سارے بچوں نے بچے کھاتے تھنی ہیں یہ میٹ لیکن پھر بھی ایک دو جو کھاتے ہیں تو میں کامی رکھتی ہوں اور بیسی کلی میں خود بھی کام کھاتے ہوں اس وجہ سے تو نمک اس میں بیلنس ہونا چاہیے باقی سارے مسائلے ٹھیک اگر آپ کے پاس ہشک پودینہ نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی گرائنڈ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں فریش والا بھی بہت اچھا اس سے فلیور آتے ہیں اور یہ پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالنا نانسٹک پین ہو تو فیو ٹی سپون میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں آپ ایزٹ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے ہی بنتی ہیں اچھا یہ ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا کور رکھ دیا کیونکہ میں نے ایک دو گھنٹے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا فریش میں تھوڑا تھنڈی بھی ہو گئی تھی گرمی ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو بھی ایک دو گھنٹہ رکھ دیں گھنٹہ لازمی رکھیں اور اس کے بعد یہ میں نے ایک فوائل کا بولت اپنا لیا تھا جس میں ہم اس کو دیں گے دعاں کوئلا رکھیں گے اور سموکی فلیور آ جائے گا اس میں اور اس طرح ہم تھوڑی در بعد پلٹ لیں گے بہت زیادہ ہم نے ان کو کوک نہیں کرنا ڈکنگانے کی وجہ سے یہ کہ اندر تک وہ گرم بھی ہو جائیں گی اور کوک کرنے کی تو ان کو مدید درورت نہیں ہے یہ کے سائڈوں سے یہ لال ہو جائیں گی الکل کی تو بس اس طرح ہماری یہ چامپیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم ان کو چینج کر لیں گے سائڈ ان کی اور یہ میں نے کوئلا رکھ دیا تھا سیکنڈ بیچ جب میرا ریڈی ہونے کے قریب تھا تو یہ دیکھیں میں سائڈ چینج کر دیا تو میں نے کوئلا گرم ہونے کے لئے بھی رکھ دیا تھا تاکہ وہ پنجابی پاک جائے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ گوریٹ ہو جائے اور یہ ہم نے جو بنایا تھا ایک بول وہ رکھا اس میں کوئلے رکھے گرم ہو اس میں تھوڑا سا گی آئل جو بھی ڈال دیں تو یہ اس کو کور کر دیں آپ تو میں نے چولا ویسے بان نہیں کیا تھا اس ٹائم پر وہ پک کریں تھی ان کی سیکنڈ سائٹ تو لیں جی دیکھیں فیزلنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ ہمارا دعا بھی ہو گیا اس میں سموک آ گیا اور ہماری مزے کی سموکی سموکی چوم کی ریسپی ریڈی ہے بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ بھی بنائیں اپنے فیملی میں دعوت میں اور داز مٹیں بہت جلدی بننے والی کوئی ریسپی ہے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ